اسلام علیکم ناظرین آل سار انفو میں خوشحام دیکھ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں پاکستان کے ٹاپ کلاس لایر اور ٹیلوی این پرسنیلٹی جناب نعیم الطاف بخاری کا نعیم الطاف بخاری جو آج کل نعیم بخاری کے نام سے شہرت حاصل کر چکے ہیں 23 مارچ 1948 کو لاہور میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید الطاف حسین بخاری تھا آپ کے بڑے بھائی سلیم الطاف بخاری پاکستان کے فاسٹ بالر تھے ابتدائی تعلیم آپ نے لاہور سے ہی حاصل کی گورمنٹ کالج یونیویسٹی سے آپ نے گریجویشن کی ڈگری لی اور اس کے بعد لاکی تعلیم حاصل کی وقالت شروع کر دی اور اس میدان میں خوب چمکے یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے لائر بننے میں کامیاب ہوئے آپ نے مشہور غزل سنگر طاہرہ سید سے شادی کی جسے آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے ایک حسنین اور دوسری کرن دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں کرن نیو یارک میں رہتی ہیں شادی ہو چکی ہے اور کام کرتی ہیں جبکہ حسنین اومان مسکت میں رہتے ہیں انیس سو پچانوے میں آپ نے دوسری شادی کی تمنا خان کے ساتھ اور اسے آپ کے بیٹے عباس ہوا اور دو بیٹیاں نور زینب اور نور فاطمہ ہوئی دوہزار اٹھارہ میں یہ افسوسناک خبر بھی سامنے آئی کہ آپ لنڈن میں انڈرگراؤن سٹیشن پر گر پڑے تھے جہاں پہ آپ کو سر کی کافی تکلیف ہوئی لیکن بعد ازاں آپ اس سے ریکاور ہو گئے صرف آپ اچھے لائر ہی نہیں ٹیلوین پرسنیلٹی بھی ہیں دوہزار پندرہ میں آپ نے خبرناک جوائن کیا جو کہ جیو کا ایک اچھا چلتا ہوا شو تھا آفتاب اقبال نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کو اس کی جگہ ہوسٹ رکھا گیا لیکن آپ زیادہ عرصے تک یہ نہ کر سکے اس کے بعد مذاکرات میں بھی کچھ عرصہ آپ نے لگایا لیکن زیادہ عرصہ وہ بھی نہ چلایا اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی دوسرے شوز کرتے رہے اپنے انداز سے اور نعیم بخاری کے ساتھ اور جس میں آپ نے کئی انٹرویوز بھی کیے خبرناک میں ایک مرتبہ آپ نے عمران خان کا انٹرویو بھی کیا تھا یہ آپ کے لیے ایک بڑی بات تھی کئی مرتبہ آپ کانٹروورسیزی میں بھی گھرے رہے چیف جسٹس افتخار محمد چہدری کے خلاف آپ نے پرویز مشرف کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے ان کی بے ضبط کیوں کا تذکرہ کیا بعد میں جب مشرف نے چیف جسٹس کو ڈیسمس کیا تو زیادہ تر الزمات وہی لگائے گے جو خط میں آپ نے اس کو لکھے تھے اس عمل پر پنجاب بار کونسل نے آپ کی ممبرشپ رکنیت معتل کر دی بعد ازاں اس کو بحال کیا گیا زیادہ تر الزمات ارسلان افتخار کے تھے جو کہ چیف جسٹس کے بیٹے تھے اٹھارہ جون دوہزار سولہ کو نعیم بخاری نے پی ٹی آئی جوائن کر لی عمران خان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور امید دلائی کہ وہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی کامیاب ہوئی حکومت میں آئی انہوں نے کوئی صلح نہیں مانگا لیکن ٹوئنٹی تھی نویمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کو پی ٹی وی کا چیئرمین مکرر کر دیا پی ٹی وی وہ ادارہ تھا جو ایک زمانے میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ہی دوہزار ایک سے نجی ٹی وی چینلز نے انٹری دی پی ٹی وی کی وقت اور ویلیو کم ہوتی چلی گئی نئی بخاری کہتے ہیں کہ وہ اس ادارے کو دوبارہ اٹھائیں گے انہوں نے یونین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا اور ایک بڑا اعلان نئی بخاری نے یہ کیا کہ وہ اس ادارے سے ایک ٹکار نہیں لیں گے یعنی تنخواہ نہیں لیں گے لگجری کار نہیں رہیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی سامان اس سے پہلے کہ چیئرمین بیس لاکھ سے زائد مہانہ تنخواہ لیتے تھے اور کئی لگجری کارز ان کی حکومتی خرچے پر ان کے استعمال میں رہتی تھی نئی بخاری نے یہ سب کچھ ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ وہ صرف اس ادارے کو اٹھانے آئے ہیں اور چھے ماہ کے اندر اس ادارے کو اٹھا کر بتائیں گے پی ٹی وی ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا بھی انہوں نے ان دیا دیا اس کے علاوہ کہا کہ اوپوزیشن کا موقف اس پر نہیں لیا جا سکتا کیونکہ یہ حکومتی ادارہ ہے اس سے حکومتی موقف پیش کیا جائے گا عمران خان سمید پی ٹی آئی کے اہم لوگوں نے ان سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں کہ وہ یقینا اس ادارے کی گرتی ویساک کو بحال کریں گے وہ اس چینلز پر نے اور نتنے ڈرامے شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے عوام کی توجہ پی ٹی وی کی جانب مضبول ہو سکے نعیم بخاری کی وقالت کا ستارہ تب چمکا جب عمران خان نے انہیں اپنا وکیل مقرر کیا اسے قبل بابر آوان عمران خان کی وقالت کر رہے تھے لیکن عمران خان نے جب آپ کو اپنا وکیل مقرر کیا تو نواز شریف کے خلاف کیس میں آپ اس کی طرف سے پیش ہوئے اور اس کیس میں نواز شریف نا اہل ہوا اور عمران خان نے یہ کیس جیتا اسی طرح سپریم کورٹ میں دوسرا کیس جس میں عمران خان کو اہل قرار دے دیا گیا یہ بھی آپ کی وقالت کا ایک بہت مو بولتا ثبوت تھا انہی کیسز کی وجہ سی آپ کی عالی حلقوں میں وکیل کی حصیت سے جان پہچان بڑی اور آپ کو ایک بڑا وکیل مانا جانے لگا اسے قبل آپ کو وکیل سے زیادہ ٹیلوین پرسنیلٹی کی طور پر زیادہ جانا جاتا تھا آپ اردو بولتے ہیں مگر زیادہ دیتا اردو نہیں بول سکتے اس میں پنجابی کے الفاظ شامل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدر زیاء الحق نے بھی آپ کو اس پر ٹوکا تھا لیکن آپ نے کہا کہ میں لاہوری ہوں اور لاہوری ایسے ہی اردو بولتے ہیں اکتر سال سے زائد آپ کی عمر ہو چکی ہے لیکن آپ کے چہرے سے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا اور آپ کے بولنے کا انداز ایک دل نشین انداز ہے جو دیکھتا ہے سنتا ہے سنتا ہی رہ جاتا ہے ہم پوری قوم کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ نعیم بخاری اس ادارے کو پی ٹی وی کو پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دوبارہ اس ادارے کی وہ ساکھ بحال ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے تھی پہلے اسی طرح ہم مزید شخصیات کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹ کرنا مت بھولی گا اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ